دورہ جو موزین کہتے ہیں اس کو کتنی سواب ملے ہمیں کیا کرتے باتیں کرتے آزان کو حالانکہ آزان کے وقت میں سلام بھی منایا ہے کلا بھی اس کے لئے کیا کریں گے آزان کا جواب دیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ بھئی آجا جو پیچھے سو رہے ہیں ان سے گزاری شر جاگ رہے ہیں ان لیگا دیں انشاءاللہ لبائک اللہم لبائک لبائک اللہم لبائک لبائک اللہ شریک لک لبائک لبائک اللہ شریک لک لبائک ان الحمدہ پہلے جو ہج ہوتا تھا وہ دو مہنے لگتے کین مہنے لگتے کتنے بیشارے اللہ کو پیارے ہو جاتے تھے کیونکہ وہ سمندر کا سفر ہوتا تھا کشتیوں کے ذریعے ہوتا تھا یہ حاجی جب بیچارے کتنے اُلٹیاں ہو رہی ہیں بخار ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے کتنے اللہ کو پیارے ہو جاتے تھے سفر میں لیکن جو حاجی پہنچتے تھے گرتے بڑھتے جدہ پورڈ کے اوپر تمہاں ڈاکٹر بڑے بڑے انجیکشن لے کے کھڑے گاتے تھے کب یہ حاجی کا بیچارے کا اس کو انجیکشن دیئے بگر اس کے آواز نہیں نکلے تو اس لیے ایسی دھیمی آواز نکلے گی نا آپ کی تو جتہ ائر پورڈ پہ آپ پہنچوں گے نا تو ہاں ڈاکٹر انجیکشن لے کے کھڑے ہندوستان کے آج ہی دکھتے ہیں ان کے آواز کیونکہ آتا ہے حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے صحابہ کے ساتھ میں نکلے مدینہ سے حضور علیہ وآلہ میں آپ نے احرام بانا تو آپ نے لبائک پڑھا جبریل علیہ السلام آیا کہنے لگے اپنے صحابہ سے کہو لبائک کو پکار کے پڑھے کیسا پڑھے مردوں کے لئے پکار کر پڑھنا کیونکہ پسرچ سے لبائک پڑھنا یہ حج مقبول اور حج مقبرود کی نشانی ہے آج ہی کیا کرتے ہیں یہاں پڑھا دیتے ہیں ہم پڑھ لیتا ہے بلکہ اس لقم میں تو آجیوں کا ائرپورٹ گون جاتا تھا آجیوں کی لبائک سے گون جاتا تھا پرین گون جاتا تھا اس کے بعد میں جدہ ائرپورٹ کو اتر دے تھے آج ہی لبائک لبائک سے گون جاتا تھا جدہ ائرپورٹ اس کے بعد میں مکہ میں داخل ہوتے تھے ہوتل میں تو ہوتل گون جاتا تھا اس کے بعد مینہ جاتے تو مینہ گون جاتا عربات جاتے مضربہ جاتے تو یہ آج ہی لبائک سے گون جاتا تھا لیکن آج بچارے کو آجی کو یہاں پڑھا دے تو پڑتا وہ بھی ڈینی ڈالی پڑتا اس لئے لبیق کیسے پڑھیں لبیق اللہ ہم لبیق لبیق لا شریق لکل بیق اللہ تعالی ہم سب کی لبیق کو قبول کرنا ہے اللہ تعالی ہم سب کی مینہ کی عرفات کی مذنفہ کی اس کے بعد رمی جمرات ہے اس کے بعد قربانی ہے حلق ہے تواب زیارت ہے تواب مدہ کو قبول فرمائے اس کے بعد مدین پاک کی زیارت وہاں کا صلات السلام اللہ اس کو قبول فرمائے اور زندگی کی آخری سانس تک حاجی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق ادا دیکھو حجاج اکرام یہاں پر جو ہماری مجلس سے ہوتی ہے آپ کو جیسے علم ہونا چاہیے دس وجہ سے کچھ سیکھنا سکھانا ہوا بہت سے لوگ پہلی مردبہ بیٹھے ہوں گے ان کو احساس ہوا ہوگا ہم نے سب سیکھا لیکن اللہ کا کلام نہیں سیکھا دیکھو نماز زندگی بر فرض ہے زندگی بر فرض ہے نا بھی لیکن حج زندگی میں ایک مردبہ فرض ہے صحابہ نے حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شعبت میں رہ کر پورا دین سیکھا اور اللہ نے پورے دین کو آسان کیا دین و یسرن دین آسان ہے تو آج مشکل ہے گیا کیونکہ ہم نے کیا نہیں اس کے لئے مشکل لگتا اس لئے ہمارے بہت سے چہرے تو ایسے نظر آ رہے ہیں کہ وہ جب سے ڈراغ ہوا ہے جب سے وہ شرکت کر رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں حاجی صاحب بہت سے آجی سوال کرتے ہوئے کتنی مجلی سے اٹینڈ کرنے ہم نے کہا دیکھو بھائی اکیلہ حج نہیں کرنا آدمی اپنا اکیلہ حج کر رہا ہے عمرہ کر رہا ہے تواب کر رہا ہے آپ کے ساتھ میں جتنے جان حساب دے سب کا آپ کو شواب ملے گا آپ کی برنڈنگ میں جتنے لوگ رہیں گے اس کا آپ نے حج صحیح کر دیا اس کی لبائق صحیح کر دی اس کی قرآن کی آیت صحیح کر دی اس کو دعا کنوت یاد کرا دیا اس کو کنوت نازلہ یاد کرا دیا اور اس کے بعد میں فرما ہے کہ اس کو جنازی کی نماز کی طردی کیونکہ ہر نماز کے بعد میں جنازے آتے حرم میں بھی آتے ہیں مکہ کے اندر اور حرم مدینہ میں بھی آتے ہیں تو ہم کو جنازی کی نماز اور دوسری بات کہ ہماری مستورات بھی ہمارے ساتھ میں رہتی ہے یہ ان کے اوپر ضروری ہے نہ جماعت کی نماز ضروری ہے نہ ان کو جنازی کی نماز ضروری ہے لیکن ہم یہاں پر موقع مل گیا تو وہ پڑھ لیں تو حاجی کو جب معلوم نہیں ہوگا کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں بہید بگرید کی نماز سال میں دو مردب آتی ہے چھے چھے میں نے یہاں اس سے آتی ہے تو آجو بازو آگے وہ دیکھتا ہے ہاتھ چھوڑا جہا ہاتھ پکڑا اس میں تو وہ ایسا بشارہ یہ کرتا ہے کیونکہ ہم نے ضروری نہیں سمجھا اسی لئے یہاں ایک احساس پہنگا ہو جاتا ہے اب آپ کے سامنے دیکھو زہر کی نماز کے بعد میں دراصل میں حمرہ کی بات کرنی تھی لیکن وہ زہر کی نماز کے بعد تھانے ہی ہمارا لیٹ ہو گیا تو زہر ہمیں سامنے کہا کہ بے حمرہ کی بات کرنا میں سب کو معلوم ہے نا ہمارا میں کتنے کام ہیں بلس کتنے ہیں واجب کتنے ہیں پہلا بلس کیا ہے پہلے احرام باندھو گے کہ نیت کرو گے احرام نہیں رہ گا تو نیت بھی نہیں ہو گی ہم نیت کریں تو ہماری نیت بھی نہیں ہو گی اس نے پہلے کیا ہے احرام بامنا نیت کرنا دوسرا کیا ہے پہلا برس کیا ہے پہلا برس کیا ہے پہلا برس کیا ہے احرام کی بہن کر احرام کی نیت کرنا ہے احرام کی نیت کرنا ہے احرام کیا ہے آپ جان رہے ہیں حج کے لیے لیکن نیت کیا ہی گی کریں گے کیونکہ اس پر دو ترہ کے لوگ ہو گے کچھ ہمارے نوت انڈیا کے ہوں گے ان کے فلائٹ جو چالو ہو رہی ہے 9 مہی سے 25 مہی تر چالو ہو گی اور باقی ہمارے اندر کے جو ہو گے جیارہ انڈیا ارکیشن پائنٹ جو ہے جیارہ ہوای اٹھے جو ہے ان کی جو ہے یہ ہو گی 26 مہی سے 9 جونتا یہ ہمارے جو جائے گے یہ احرام کے ساتھ جائیں گے اور ادھر والے جو جائے گے بغیر احرام کے جائیں گے کیونکہ وہ ڈائریک مدینہ جائیں گے وہ کہاں جائیں گے مدینہ جائیں گے مدینہ کی چالیس نماز وہاں کے سیارت کے مقام آگے سبب کریں گے اس کے پاس ذلالعفہ کے راستے سے وہ مکہ کے اندر آکے امرہ کریں گے لیکن آپ جاؤ گے آپ جانے کے بعد میں کیا کرو گے یہاں سے جانے کے بعد پہلے امرہ کرو گے جنیت کا ہی کرو گے وہاں کریں گے گھر میں کریں گے مسجد میں کریں گے جائے مسجد میں کریں گے اس میں نئے کتنے ہیں جن کا ابھی کنفرمیشن ہوا ہے پاس ہزار میں سے جس کی پہلی نشید سے کتنے ہیں اس پرے سے ماشاہ یہ پہلی مردہ یہ پہلی مردہ جس کے پہلی نہیں آئے یہ کتنے کو پہلی مردہ بھائے ماشاہ کیونکہ ابھی پاس ہزار تک کے کنفرمیشن وہ آتاقریب بنا ان کو ابھی تک ایک بھی چونکہ ہم تو آجی صاحبہ سے کہتے ہیں کہ فارم بھرے ہیں اور نہیں بھی بھرے ہیں لیکن ہر مسلمان کی نیت ہے کہ وہ حج کو جانا اللہ کے غرب کو دیکھنا لیکن وہ سیکھے گا نہیں تو پیسے جائے بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے لازمومنٹ کے اندر آخری میں آخری میں بیشاروں کو ہم کا نمبر لگتا ہے آخری فلائٹ رہتی ہے پیسہ سب کا سب ابھی بھرو ابھی میڈیکل لا کے دو اور کل رات کی فلائٹ سے جا رہا ہے آپ ایک نشید اٹینڈ نہیں کرتا ہے تو کیا ہوتا کیا جائے کرے گا آپ ہمارے سب تیویس نشید سے اٹینڈ کرنے والا نفلی تواب کے اندر صحیح کر کے آرہا ہے نفلی تواب میں صحیح ہے کیا بھولو بھائی نہیں لیکن وہ صحیح کر کے آرہا ہے مہنس زیادہ کیا سواب پھلتے ہیں اس کے لئے ہم سیکھتا جائیں گے اور وہ سواب حاصل کریں گے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر کیا تھا اپنی ویڈنگ کے دو سو تین سو جتنے بھی ہے نا سب کا صحیح کرنے کی کوشش کریں گے بڑا اشہاللہ ابھی دیکھو ہم کو کیا کرنا ہے کمرہ کرنا ہے سب تیار ہو انشاءاللہ کمرہ کرنے کیلئے تو ایرام گھر پر ماندیں گے کیا کریں گے ایرام گھر پر ماندنے کے بعد میں فرمائے کہ دو رکھر تیت الہرام کی نماز پڑھیں گے اس میں مسلون یہ ہے کہ پہلی میں سورہ کافلون پڑھیں گے اور دوسری میں کلواللہ پڑھیں گے سر ڈھک کے پڑھیں گے کیسا پڑھیں گے سر ڈھک کے پڑھیں گے دعا مانگیں اب یہاں سے آپ کی دعا قبول ہونا شروع ہوگی جب وہاں نکلو گے تو لوگ کہیں گے یہ تو ٹیکسی چلانے والا یہ تو گاری چلانے والا اور یہ تو معمولی آدمی یہ حج کو جا رہا ہے دکھاوا نہیں ہے یہ بلکہ برہیم ہے اب وہاں نکلو جے ایک بہت مالدر آدمی ہوگا میرے میں تو حج فرض ہے اور اس نے حدیث سنی ہوگی کہ جس نے حج نہیں کیا اس کے دعا ہونے کے بعد میں اس کو اختیار ہے وہ یہودی ہو کے ہرے کے حیثائی ہو کے مرے تو اس کے دل کے اندر ایک بات پیدا ہوگی یہ غریب گیا سکتا ہے تو میرے پاس کو ابھی کیا ہے اس کا دروازہ کھلا اور ٹور والو کا میں اس سے جا سکتا ہوں اس لیے ہم کہتے ہیں ہاں جی صاحبہ ان سے کہ وہ گھل سے حرام بانے لیکن نیت یعنی کرنا کیوں نہیں کرنا کیونکہ آپ کا دوست ملے گا اس کو اکر لگا ہوگا یہ آپ کوате پر لگا دے گا یہ آپ کے گھلے میں ہاں ڈال دے گا پولتا bara ڈال دے گا ہالکہ یہ جزوج pior ہی نی ہے ایک آدمی نماز کو جاتا ہے تو اس نے گھلے میں ہاں ڈال دے گیا بھائیں یہ عبادت ہے عبادت کے لیے جا رہا ہیں میکہ کیلے جا رہا ہے تو بھی عبادت ہے لیکن اس کے گھلے میں ہاں ڈال دے گا ارے بھائن یہ تو عبادت ہے تو عبادت کے اس کے لئے ہم نے سیکھا نہیں اس کی ریاض ہم کو پھر پانی پہ جائے تو اب یہاں سے آپ نکلو گے نکلنے کے بعد میں آپ کی ائرپورٹ کی کاروائی پوری ہو جائے گی یہاں سے آپ جتا ائرپورٹ پہ پہنچ جاؤ گے وہاں کا امیجریشن وغیرہ سب کچھ ہو جائے گا تو اس کے بعد میں آپ کو بسوں کے ذریعے سے لے جائے جائے گا آپ کو ہوتل کے اندر پورٹن میں پہنچ جو گے تو آپ کا مولین کا آدمی آپ کا استقبال کرے گا کیا کرے گا؟ استقبال کرے گا اور وہ کہے گا حاجی صاحب چلو ہمرا کرنے کے اب حاجی صاحب بمبی والے بولتے ہیں چالاک لوگ کہتے بھی چلو پٹا کے آجائے پٹانا پٹانا نہیں ہے سمجھے نا بھئی یہ تو ادمنان سے کرنے کا کام ہے آپ کے اندر بشاست ہے آپ کی حکم میں بشاست نہیں ہوگی وہ تین تواب کے چکر میں گھل جائے کیونکہ معمول ہی کام نہیں ہے سات چکر ماننا ہے اس کے بعد میں سات پھیڑے جو ہے سفہ مروح کی آپ کو کرنا ہے اس کے لئے بشاست ہونا چاہیے اس لئے آپ کو آرام کا تقاض ہے آرام کر لو کھانے کا تقاض ہے کھانا کھا لو نہانے کا تقاض ہے آپ کو دونوں چادر اتار کے شاور کے لیچے کھڑے ہو جاؤ تو تاویل کا استعمال مت کرو سادن کا استعمال مت کرو بدن پر سے مہل مت کرو آپ کا غصر ہو گیا اس کے بعد میں آپ آرام کر لو آپ کو اتمنان ہو جائے دیکھو عزیزیاں جو ہے 11-12 zone کے اندر ڈیوائٹ کیا ہوا ہے اور ہر zone سے بس جاتی ہے ہر zone سے بس جاتی ہے بس آپ کو لے کے جائے بس اٹھے کے اوپر وہاں سے دوسری بس آپ کو لے کے جائے کہ ہرم کی گیٹ کے اوپر چھوڑ دیں تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کے اوٹر میں جانے کے بعد میں آپ کو اتمنان ہو گیا کہ بھئی ہم کو اتمنان ہے اب ہم فریش ہو کے وہاں جا سکتے ہیں تو دیکھو مولین کا آدمی کو ملے گا نہیں ہر وقت میں آپ کو ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے ہاتھ نہیں کرائے گا ایک ایک مولین جیسے میں 5-5-10-10 آزار آج ہی رہتے ہیں جا سکتا ہے حرم کی اندر جو بس جس بس اے ایرے میں آپ ہیں اس بس میں آپ کو بیٹھنا ہے حالانکہ ساری بس ہی جاتی ہے لیکن آپ دس نمبر کی اور دوارہ نمبر کے اندر جا رہے ہیں اپنے ہوتل کے قریب نہیں پہنچ 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 دور چڑے جاؤں اس کے لئے ہمارے جو بس نمبر ہے اسی بس سے آپ کو جانا ہے اب کوئی آپ کی رہبار ہی نہیں کرتا کیونکہ آپ کی وردگ میں پہلے لوگ آپ کی نو مہین سے جانا ہے عمرہ کیا ہوگا اس کی نشانی کیا ہے اس کی نشانی ہے کہ ان پر ٹکلا ہوا ہوگا مطلب یہ اپنا عمرہ کر چکے ہیں ان سے ریپیس کرنا درکاز کرنا دیکھو بھائی کیونکہ ابھی جتنے حاجی جا رہے ہیں یہ سمجھ لو نائنٹی فائی پرسن نائنٹی ایٹ پرسن جو ہے نا پہلی مردمہ جا رہے ہیں کچھ عمرہ کیوں گے کوئی بات نہیں ہے لیکن جتنے حاجی جا رہے ہیں کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا ان کے ساتھ میں ریپیٹر ہوتے تھے لیکن جب سے گورنمنٹ نے یہ قانون رہا ہے ون سینے لائف زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کمیٹی سے آپ حج کر سکتے ہیں تو اس سے کیا ہو گیا ہے کہ حج کمیٹی سے جانے والے آج ہی کم ہو گئے ہیں اس کے لئے آپ سے گزاری سے گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے مولیم کا آپ میں نہیں ملا آپ بس سٹاک کے اوپر چلے جاؤ انہوں نے رہبری کر دیا ان سے کہنا کہ یہاں تک تو رہبری کر دیئے آپ ذرا حرم تک بھی ہماری رہبری کر دو اب وہ آپ کی رہبری کر دیئے اب حرم کے پاس جانا دیکھو پہلے حرم بیت اللہ جو ہے یہ مطاب کے اندر جہاں سے تواب کیا جاتا ہے وہاں سے نظر آتا تھا ہوتارنے کے بعد میں لیکن آپ گیٹ بڑے بڑے کر دیئے پہلے نبے یا نانانو گیٹ تھے ابھی ایک سو دس کے اوپر گیٹ ہوئے ہیں اس لئے ہم کیا کریں گے فرمایا ہے کہ جب سہن میں ہوتریں گے جیسے آپ بس سے ہوترے کے بعد میں آپ لوگی کے جو ہوتلوں کے بیت میں سے چلنے کے جو راستہ ہے اس سے آپ چڑو کے اوپر جس بھی گیٹ سے جائے اس گیٹ کا نمبر یاد رکھنا اور ہوتل چھوڑنے سے پہلے ہوتل کا کارڈ ہر حاجی اور اچھن کے پاس میں ہونا چاہیے آزو آزو کا لوکیشنری آپ کو دیکھ لینا چاہیے یہاں کوئی مال ہے یہاں کوئی اور ہوتل ہے یہاں کوئی کیا چیز ہے کیونکہ واپس آپ کو اکلے آنا واپس آپ کو کیسے آنا ہے اپنی ہوتل کا ایڈیا وہ دیکھ لینا آپ کو اور اس کے بعد میں وہاں پہنچ گئے سہن میں آپ پہنچنے کے بعد میں نگاہ نیچے کر کے چلنا کیسے چلنا ظلمہ فرماتے ہیں کہ بھائت اللہ پر پہلی نگاہ پڑتی ہے آج ہی جو دعا مانتے ہیں اللہ وہ دعا کبھل کرتے ہیں اس لئے ہم کیا کریں کہ چانچ گمانا نہیں دیکھو پہاڑی کے اندر وہ پہاڑی علاقے جو رہتے ہیں نا روڈ اس کے اندر ایک نشانت لکھے رہتے ہیں نظر ہٹی ہو دل ہٹنا لٹی تو ہمارا چانچ بھی سو جائے گا اس لئے اگر ہم نے دیکھ لیا بھائت اللہ کو اب آدمے نیچے نیدے کر لی تو دعا مانگنے کا جو چانچ تھا وہ ہمارا ختم ہو جائے گا اس لئے آج ہی سی بھی اور آجن سے اپنی کہہ جائے گا دیکھو بھائت اللہ دیکھ رہا ہے تو بھائی کام چلکہ دیکھو حجاجے کرام ہم بجپن سے نماز پڑھ رہے ہیں شمنات پڑھ رہے ہیں نفل پڑھ رہے ہیں فرز پڑھ رہے ہیں واجب پڑھ رہے ہیں تو کیا نیت کر دے تھے رخ میرا کعبہ شریف کے طرف یہ نیت کر دے تھے نمی تو مجد میں پڑھے تو مجد کی دیوار دیتی تھی گھر میں پڑھے تو گھر کی دیوار دیتی تھی اب بہت جل انشاء اللہ آپ اپنی ان آنکھوں سے بہت اللہ کو دھوک ہو بولے انشاء اللہ اب یہاں پر سہین میں آپ پہنچ گئے سہین میں پہنچنے کے بعد میں آپ کے پاس میں جو چپل کی تھیلی ہے وہ گلے میں لٹکا رہے ہیں لنگی تھیلی رکھنے کا کیونکہ وہاں دیکھو چوبیل گھنٹے سفائی ہوتی ہے آپ کدھر چپل رکھ دوں گے سفائی کرتے کرتے باہر پھیک دیتے ہو چوری نہیں ہوتی ہے لیکن وہاں چوبیل گھنٹے سفائی چالو رہتی ہے تو باہر پھیک دیتے ہیں اس لئے آپ سے گزارش ہے وہ چپل کی نہیں پہلی ملتی ہے لنگی والی یا درپے سلا لو جیسے آپ کو ہے گلے میں لٹکی رہے گی انشاء اللہ اس کے اندر چپل رکھ دینا جب سہین ختم ہوتا تو مسجد کا ایریا شروع ہوگا بسم اللہ کر کے سیدھا قدم رکھنا بسم اللہ کر کے سیدھا قدم رکھنا اللہ امہ افطاری ابو آبا رحمتی دروش شریف بڑھنا والسلام مولا رسول اللہ علیہ وسلم اس کے بار اعتقاب کی نیت کرنا بسم اللہ ہی دخلتو والا ہی توقتلتو نویتو سننا تل اعتقاب اتنا نہیں آتا تو بسم اللہ کر کے مسجد کے اندر طرف رکھنا الحمدللہ کہہ لیں ٹھیک ہے انشاء اللہ نگاہ نیچے کرتے ہوئے چلنا کیسے چلنا نگاہ نیچے کرتے ہوئے چلنا اور چاہے آپ ایکسیلیٹر سے اتر ہو یا ایکسیڈی سے اتر ہو نیچے اترنے کے بعد میں جب آپ کو لگے اجالہ دکھ رہا ہے کیونکہ بیتو اللہ کے اوپر آسمان تک کوئی چیز نہیں ہے اس لئے آپ کو اجالہ دکھے گا ایک سائٹ کھڑے ہو جانا سیڈی ایسیلیٹر سے ایک سائٹ میں کھڑے ہو جانا ایک سائٹ میں کھڑے ہونے کے بعد میں نیگاہ اٹھانا اور نیگاہ اٹھانے کے بعد میں شہادت کیونی سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح کہنا نیگاہ ہوئی رکھنا بعض لوگ کہتے ہیں پلک جبگنا پلک جبگنا نہیں بھی جبکہ تو جبگ جاتی اس کے کوئی اعتبار نہیں ہے اب نیگاہ آپ کے بیتو اللہ کے اوپر ہے اب وہاں پر آپ کو جو ماننا ہے کیونکہ اپنے کو ماننے کی عادت نہیں ہے امام صاحب آپ مان دو دعا حاجی صاحب آپ مان دو دعا مولی صاحب آپ مان دو دعا اس سے اس سے ہم دعا ماننے کا کہتے ہیں اپنے کو ماننے کی عادت نہیں ہے تو علمائن ہے ہماری ریوری فرمائی ہے کیا مانگ اے اللہ اس رفر کے اندر کہ جب تک میں زندہ رہوں جتنی جائے دعائیں مانگو سب قبل فرمائی ہے یہ حلسل والی دعا ہے دوسری ایک دعا علماء نے فرمائی ہے کہ اللہ مجھے مستجاب و دعوت بنا دے یعنی جو دعا مانگو وہ قبل ہو جائے اس کے بعد میں پھر اپنے لئے مانگو ننیال کے لئے مانگو ددیال کے لئے مانگو سسرال کے لئے مانگو جس کے لئے مانگنا ہے مانگتے رہ ہم آپ کو رہنی فرمائی ہے کہ ایسا مانگتے رہ ادھر مانگو اور یاد آجے تو جو آپ کی یہ خدمت کرنے ہے تو ان کے لئے بھی مانگنا ہے مانگو گے بھائی شیخ اپنی اپنی دیکھ کہ آپ کی خدمت کرنے اور ما شاہ اللہ آپ کو جب تک یہ کلین کے اندر نہیں بیٹھا دیں گے جب تک آپ کی خدمت کریں گے ان کے لئے بھی ماننا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر سال قبول فرما قدمت کی لئے بھی اور اسی وہانے سے بیت اللہ کی لئے بھی اب آپ کا دعا مانگنا ہو گیا دیکھو آپ کی لبائک کہاں سے شروع ہوئی تھی پلین میں آپ نے نیت کی تھی کہاں نیت کی تھی پلین میں نیت کی تھی وہاں سے آپ کی لبائک شروع ہوئی تھی اب یہ لبائک پڑھ دے گا آپ پہنچیں حرم شریف کے اندر لیکن جب آپ مطاب میں پہنچ گئے اور جب بیت اللہ کے سامنے پہنچ جاؤ گے اب یہ لبائک سب سے پہلے آپ کی بند ہو جائے گی سب سے پہلے کیا ہو جائے گا لبائک آپ کی بند ہو جائے گی اس کے بعد میں دعا ماننے کے بعد میں آپ دیکھنا جائزہ لینا پورے مطاب کا جائزہ لینا جو یہ ہوگا تواب جو ہوگا سیدھے درد سے ہوگا پیسے ہوگا یہ دیکھو بیت اللہ کے چار کونے ہیں کتنے کونے ہیں یہ پہلا ہے یہاں آجرِ اسوال ہے جہاں لوگ چھپکے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے اس کو رکنے ہنگی بھی کہتے ہیں ہم ادھر رک کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ دوسرا ہے رکنے ایراکی یہ تیسرا ہے رکنے شامی اور یہ ہے رکنے یمنی یمن والے ادھر رک کر کے نماز پڑھتے ہیں اب یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں سے سیدھے طرف سے آپ کو تواب کرنا ہے کیا کرنا ہے تواب کرنا ہے اب یہاں آنے کے بعد میں دور آپ کے ساتھ میں حچہ نہ یا ضعیب لوگ ہے تو تھوڑا پیسے سے کریں گے اندر بھی غصے نہیں زیادہ بلکہ پیسے سے تواب شروع کریں گے اور یہاں آنے کے بعد میں آپ نیت کریں گے کیا نیت کریں گے کہ اللہ میں عمرہ کے تواب کی نیت کرتا ہوں میرے لئے آسان فرما قبل فرما حجرن کہے گی میں نیت کرتی ہوں میرے لئے آسان فرما میرے لئے قبل فرما آپ نے نیت کی نیت کرنے کے بعد میں جو آپ کا کندہ ڈھتا ہوا تھا کندے کو آپ پھول دیں گے سیدھا یہ کندہ آپ کا کھل جائے گا بگرنے سے آپ کا احرام نکل جائے گا وہ احرام آپ کو پریکٹیکلی طور پر انشاءاللہ ہشائی کی نماز کے بعد احرام باند کر بھی بتائیں گے اور اس کے بعد ایسا کرنا ہے وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ سارے کام پریکٹیکلی طور پر آپ کو بتائے گا اب آپ نے اس کے بعد مردوں کے لئے یہ تین چکر میں اکڑ کے چلنا ضروری ہے پہلوان کی طرف اللہ نے دنیا میں اکڑنے کو منع کیا ہے دنیا میں اکڑنے تکبر کی نشانی ہے لیکن اللہ نے کہا میرے دربار میں اکڑ اکڑ یہ وہ الگ اس کا ہوا ہے کیوں کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ گئے تھے اور مدینہ جانے کے بعد میں بیمار پڑ گئے تھے اور جب یہ عمرہ کے لئے تشریب لائے تو وہاں کے کہنے لگے لوگ ارے یہ تو آپ بلکل بیمار ہو گئے اور ایسا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے جبنے لہر اسلام کو بھیجا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہو کہ اکڑ کے چلو تو پیسے چلیں زیادہ ہاتھ پھیکنا ہے آپ کے پیچھے ہاتھی اور اچھن رہتے ہیں ان کو لگینا بلکل پہلوان کی طرح اس طرح سے اکڑ کے آپ کو تین چکر میں چلنا ایک میں بھل گئے تو دوسرے میں اور تیسرے میں اور دوسرے میں بھل گئے تو تیسرے میں اور تینوں میں اگر آپ بھل گئے تو فرمایا تین میں اکڑ در چلنا رمل کرنا سننا تھے اور چار میں نہیں کرنا سننا تھے سمجھ میں آئے گے اب یہ آنے کے بعد میں آپ نے سیدھا پہلے اس طرح سے آپ کھڑے ہو جاؤ گے جتنے بھی آپ پیچھے ہوگے مطاف کے اندر اس طرح سے آپ کھڑے ہو جاؤ گے اور کھڑے ہوگے آپ کو بلکل یہ سینہ ہیدھا ہی ہونا چاہیے چہرہ بھی ہیدھا ہی ہونا چاہیے حیث رہی اسوات کے درم اس طرح ہاتھ اڑھائیں گے بسم اللہ اللہ وبر ولی اللہ وبر کانوں تک آپ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے بسم اللہ اللہ وبر ولی اللہ وبر رکنا نہیں آپ اب اس طرح سے آپ پہلا بوسا دو گے اس طرح سے آپ کو پھر ایسا ایسا ہو جانا اس طرح سے ابھی آپ سیدھے ڈائریکشن میں دیں اب اس طرح ہو کے اس طرح کرنا ہے پہلا بوسا دینا ہے آپ کا سینہ جو ہے آپ کا سینہ بھی سامنے ہونا چاہیے کیونکہ آپ ادھر ہو جاؤ گے پیشے والے نے دھکا دیا تو گھوم جاؤ گے اس لئے آپ سے کہا ہے کہ اس ڈائریکشن میں رہنا اور اس طرح سے آپ بوسا دو گے اس طرح سے بسم اللہ علیہ وآکبر وآلی اللہ علیہ اس کی چڑکاری کہ آواز نہیں آنا چاہیے اس سے آپ بوسا دو گے تو آواز نہیں آنا چاہیے صرف آپ کے ہوت اس کو لگا دیں اب یہاں سے آپ چلیں گے رمل کرتے بھی اسرہ کلمہ پڑھتے وے آپ کو چلنا ہے اسرہ کلمہ پڑھتے وے چلیں گے جب یہاں رکن یمانی پر آپ آئیں گے رکن یمانی پر آنے کے بعد یہاں پر ستکر فریشتے موجود ہے آپ کی دعا پر آمین کہتے ہیں اگر آپ کو یہ دعا یاد ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنتم وکنا عذاب النا ود خلنا جنتم آل ابران یا حزید و یا وفا یا رب اللہ یاد ہے تو ٹھیک ہے یہ تو تیسرا کلمہ پڑھتے کے چلیں گے اور یہاں آنے کے بعد میں پھر یہ آپ حجر اسود کے پاس میں آگے سامنے نہیں دیکھنا ہے بلکہ چلتے چلتے اسی طرح سے م malfunction natuurlijk جو بھی آپ پہلو وہاں جو بھی آپ پہلو وہ ہے پہلہ دولہ سیدھا اس ٹھیک ہے کنا ہوتا سرد دیے اس کے بعد اس دائریکشن میں ہونے کے بعد میں پہلا گوشہ دیے سات چکر کے سات بھوشے اور ایک پہلا گوشہ ایسے ایسے آٹ گوشے ہوگے اب آپ کے آٹھ بھوشے جب آپ دہو گے جب سات چکر آپ کے ہوگے کیونکہ آپ کو باہار نکلنا ہے کیسے نکلنا ہے تو پیچھے ایک دم لاس سے جانا ہے جب آپ مقام ابراہیم سے آگے بڑھو گی ادھر بوسہ دے دیا آپ نے ساتھوہ آٹوہ بوسہ دے دیا اور اس کے بعد میں آپ مقام ابراہیم سے آگے بڑھے تو باہر باہر نکلنا ہے کیونکہ آپ اندر گھسے پہ رو گے نا تو باہر نکلنے کے لیے پبلک کو چیلتے ہوئے نکلنا پڑے گا اس کے لیے آخری بوسہ جو ہے نا باہر سے نکل کے بار آپ کو کہ وہاں نکلنے کے لیے مقام ابراہیم کے آگے تک جانا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے آپ کے چلتے چلتے آ کر دھکتہ لگے آگے رسول کے پاس میں آپ نے بہت سا رکنا نہیں یہاں پر چلتے چلتے ہی بہت سا دینا ہے کیونکہ آپ رکھو گے تو دھکتہ مار دیا جائے اس کے لیے وہ تھوڑا بہت آپ کا جو تواب میں کمی ہوگی ہوگی اس کو پورا کرنے کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ وہ تھوڑا آگے بڑھ جائے گے مقام ابراہیم سے آگے تک چلے جائے گے تو وہ تھوڑا سا بھی آپ کا جو چکر کم ہوگا وہ پورا ہو جائے گا یہ سات چکر آپ کے کمپلیٹ ہو جائے گے اس کے بعد ہی سا بڑھ جاؤ ان کے بعد بیٹھ کے سوری جاتی ہے آپ کو کہ تکلیب ہے کورسی لے لو کورسی نہیں ہے تو ادھر آگے بڑھ جاؤ تو اس کے بعد میں آپ نے جو کندہ کھولا رہا سات چکر آٹھ گھوشے ہونے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے یہ کندے کو ڈھڑ دینا ہے دیکھو دیکھا دیکھی نہیں کرنا وہاں پر آپ دیکھو کہ لوگ کتاب دیکھ کر پڑھتے ہیں کتاب دیکھ کر نہیں پڑھنا ہے جو آپ کو یاد ہے تیسرا کلمہ یاد ہے پہلا کلمہ یاد ہے وہ پڑھتے ہو چلو کتاب کے اوپر نظر ہوگی یہ کیا ہے چلتی پھلتی نماز ہے کیا ہے اس میں رکنا بھی نہیں ہے اور ایسے ٹیم میں تواب کرنا ہے جبکہ نماز کا وقت قریب وہ ایسے ٹیم میں نہیں کرنا ہے سمجھے نہیں دیکھو تواب جو ہوگا یہ پا وضو ہوگا اور پاکی کے حالت میں ہوگا اگر وضو توڑ گیا آپ کا تین چکر سے پہلے آپ کا وضو توڑ گیا تو آپ کو اثر این ہو کرنا ہے لیکن چال چکر آپ کے ہو چکے تھے اور کرنا ہے وضو توڑ گیا آپ کا مقام ابراہم کے آگے توڑا یا اس کے آگے توڑ گیا تو کیا کرنا ہے آپ کو کرنا ہے فوراں وہاں پر سیدھے طرف آپ دیکھو گئے وضو کھانے ہیں مہار جامی کی ضرورت بھی آپ کو وضو کھانے وضو کر کے جہاں سے چھوٹا ہے یا تو یا اپنے کو یہ تو اتنا یاددانی نہیں رہ گی کہ یہ ہاتھ ہوتا تھا اس کے لئے فرماتے ہیں کہ حجرہ اسمت سے ہی آپ کو وہ چکر کو شروع کرنا ہے سمجھ گیا ہے بوسا دے کے نکلے تھے پھر بوسا نہیں دینا ہے اس کے آگے سے بوسا اپنے کو نکل جانا ہے اور نکلنے کے بعد میں پھرنا ہے وہ پورا کرنا ہے اپنے چار چکر ہو چکے تھے وضو توڑ دیئے تو پانچ چھ سات اور تین کے بعد میں تو دیئے تو اثر این ہو کرنا ہے پہلے سے کرنا ہے ساتھو چکر وہ کنگری جو آتی ہے نا سات دانی کی تذبی یہ اولی میں لٹکا لینے کیونکہ وہی اپن ہے ڈاڑنے کے زمانے سب دوپلیکٹ ملتا ہے سب دوپلیکٹ ملتا ہے نا بھئی تو اوریجنل ملتی نہیں ہے آپ پر کی اس کے لئے اپنے کو یاد نہیں رہے سات دوئے کے پانچ دوئے کے چھے اس نے وہ سات دانے کی تذبی مارکٹوں ملتی ہے وہ یہاں پر اس کی رئی ہٹکا لینے کا اور اس کو اوپر کر دینے ایک چکر ہو گئے تو ایک دانہ خیت دینے کا ساتھ ہو گئے تو اپنے کو اتنا نہ لگے اس کے بعد میں آپ نے کندہ ڈھک دیا کندہ ڈھکنے کے بعد میں مقامِ ابراہیم کے پیچھے دیکھو کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا وہاں پر سہاری جگہ پر جو ہے اتر لگا ہوا ہے اور ابھی آپ کو اتر حرام ہے اتر حرام ہے اس کے لئے وہاں کسی چیز کو مقامِ ابراہیم کو کانچ کے اندر پکھر ہے پکھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے پہلوں کے نشانات ہیں جب وہ کھانے کعبہ کو کامیر کر رہے تھے تو وہ پتھر لفٹنگ اور شپٹنگ کا کام دیتا تھا کامیرات اوپر ہو جاتی تو پتھر اوپر ہو جاتا تھا دائیں بائیں ہو جاتا تھا تو وہ نشانات ہے وہاں پر اس کو پہنے ہاتھ بھی نہیں لگانا کیونکہ اپن آپ حرام کی حالت نہیں اس کے بعد میں دھو رکر آپ کو نماز پڑھنی ہے واجب و تواب کی لفر نماز ہے لیکن تواب کے بعد میں واجب ہو جاتی ہے واجب و تواب کی دو رکر نماز پڑھنا ہے مسلون یہ ہے کہ سورہ کافرون پڑھنا ہے اور سورہ اخلاس یعنی کڑی آئیوں کافرون پڑھنا ہے پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں کلو اللہ و آدھلو پوری نماز پورا یہ پڑھنا ہے اس کے بعد میں دعا مانگنا ہے یہاں بھی دعا کبھول ہوتی ہے اس کے بعد میں پیچھے آپ دیکھو گے زمزم کے نل لگے ہیں اور بہت زیادہ چینڈ رہتا ہے بہت زیادہ تھنڈ رہتا ہے دیکھو آجی ساہبان اکثر آجیوں کو دیکھا گیا ہے وہ تھنڈا پانی پیتے ہیں کیونکہ ابھی آپ جا رہے ہو تو جانے کے وقت میں جو آپ کا وہاں پر یہ ہوگا تیمپریچر جو ہوگا وہ 50 پلس ہوگا پچاس پلس ہوگا تو ہلک شکا ہوا رہتا ہے لوگ چاہتا ہے کہ وہ تھنڈا پانی پیے اور وہ تھنڈا اپنے کو تھنڈا کر دیتا ہے تو بہت سے آجیوں کو دیکھا گیا ہے کہ ہسپیٹل میں اینڈ میڈ ہو جاتے ہیں خاصتے ایسا فیلکو ہو جاتے ہیں اس کے لئے کیا کرنے گا اپنے کو تھنڈا نہیں پینے گا ایک نل رہتا ہے اس میں سادہ رہتا ہے اور میں تو فرکا ہے وہاں ڈرم بھی رکھے ہوئے رہتے ہیں 20-20 لٹر کے ڈرم لے رہتے ہیں اس کے اوپر لٹھا رہتا ہے cold or not cold عرب میں بھی رہتا ہے انگلیس بھی بھی اور اپن کوئی لینگ میں زبان نہیں جاتے تو میچے نل کے لیچے ہاتھ لگا کے دیکھنے نل چالو کر کے ہاتھ لگا کے دیکھنے جا کہ کھڑڈا ہے کہ سادہ ہے تو سادہ پینہ مومن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مومن سہر ہو کے پیتا ہے جمزم پیتا ہے سہر ہو کے اگر آپ سہر ہو کے پیو گئے ابھی تو آپ کو سلسل کرنے باہر جانا پڑے تو پھر اندر انڈری نہیں ہو گیا اس کے لیے کیا کرنا ہے ابھی تھوڑا زمزم پینے کیونکہ آپ کو صحیح بھی کرنے اب زمزم پینے کے باز میں وہاں دعا مانگنا ہے کیا مانگنا ہے چھڑے رہ کے پیو بیٹ کر پیو آنکھوں پر لگاؤ سر پر ڈھالو لیکن وہاں پانی زمزم گرانا نہیں جہاں سے گلاس ری ہے اور گلاس کو دس گن میں ڈالنا ہے وہاں ڈالنا ہے ایدھا ہدھا پھیکنا نہیں احتیاط کرنا ہے آپ سفر والے موجود رہتے ہیں یہاں دعا مانگنا ہے اللہ ہماری ایسالوں کا علم نافیہ اور اس کا مواسیہ اور شفاہ من کو لیدہ اگر عربی نہیں آتی آپ کو تو آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے اے اللہ نفے والا علم عطا فرما برکت والی روزی عطا فرما ہر بیماری سے شفاہ عطا فرما اردو تو آئے گا نا بھئی برکت والی علم نافیہ عطا فرما نافیہ والا علم عطا فرما برکت والی روزی عطا فرما ہر بیماری سے شفاہ عطا فرما لیکن یہ ہے کہ بھئی اس پر ہی اردو کو گاڑی نہیں چلا لے بلکہ ابھی موقع اپنے پاس میں امام صاحب کے پاس میں بیٹھ کر مجید کے موزن صاحب کے پاس میں بیٹھ کر یا مجید میں کوئی لوگ بیڑے رہتے ہیں ان کے پاس میں بیٹھ کر ہم یہ دعاوں کو سیکھنے کی کوشش کریں کرو گے انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ نے دعا مانگنی دعا مانگنے کے بعد میں آپ پھر واپس یہاں واپس آنا ہے یہ ہری لائٹ بانکنی میں جو لگی ہوئے اس کے طرف آپ کا سیدھا کندہ ہوگا اور بایا کندہ ہنجی رسوت کے طرف ہوگا اب آپ کو نووہ بوسا اسی طرح جیسے آر بوسے دیئے وہ ایسی نووہ بوسا دینا ہے یہ صحیح کا بوسا ہے آپ کو صحیح کرنا ہے اس کا بوسا ابھی آپ صحیح کرنے کے لیے جانا ہے بوسا دینے کے بعد میں آپ دیکھو گے اوپر نکھا ہوگا وے ٹو سفا سفا کا راستہ یا پھر وہاں قرآن کی آیت دکھی ہوئے انہا سفا غر مر وطا مین شاہر ہیں تو وہاں یہ قرآن کی آیت دکھی ہوئے ادھر آپ کو جانا ہے ادھر جانے کے بعد میں آپ دیکھو گے سفا پہاڑی کو کانچ سے گھیڑا ہوئا ہے کالا پہاڑی اس کو کانچ سے گھیڑا ہوئا ہے لیکن باہر جگے کھانی ہے وہاں سے بیت اللہ دکھائی دیتا ہے وہاں کھڑے رہے کے بیت اللہ کے طرف روٹ کر کے دعا کرنا ہے یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے یہاں آپ کو دعا کرنا ہے اب دعا مانگنا ہے دعا کیا ہے پڑھنا نہیں ہے بلکہ دعا مانگنا ہے بلکہ پوری انسانیت کے لئے مانگو دوستوں کے لئے مانگو دشمنوں کے لئے مانگو دشمن کے لئے مانگے ہلاک ہو جائے بارباس ہو جائے تو پا جائے گا جہنم میں جائے گا اور اس کے ہدایت کی مانگے ہی تو اپنی جنت میں کیا کمی ہو جائے گی اللہ کی طرف جنت بہت بڑی ہے اللہ سب کو ہدایت دے جتنے ظالمہ سب کو ہدایت دے اللہ سے خوب ماننا آپ جو ہے یہ نمائندے ڈیلیگیٹ بنکا جا رہے ہیں اپنے ہلاکے کے اپنے صوبے کے ڈیلیگیٹ بنکا جا رہے ہیں اس لئے اللہ سے ماننے میں کمی نہیں کرنا مانگو کہ انشاءاللہ مانگنے کے بعد بعض لوگ کیا کرتے ہیں وہاں سے ٹھن مارکے یہ دعا مانگے یہاں سے ٹھن مارکے صفحہ سے مروہ کے طرف چلنا شروع کر دیتے اب یہاں آپ کو نیت بھی کرنا ہے کیا کرنا ہے اے اللہ میں صحیح کی نیت کرتا ہوں ہم رہے کے صحیح کی نیت کرتا ہوں میرے لئے آسان فرما قبول فرما اب یہ آپ نے نیت کر لی یہاں پر نیت کرنے کے بعد جہاں پر وہ کانچ سے ہیراوہ پہاڑ ہے وہاں سے شروع کرنا ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں وہاں سے لیٹ ٹھن مارکے اور مروہ کے طرف چلنا شروع کر دیتے ان کی صحیح کا اتنا حصہ کم پڑ جاتا ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے وہ کانچ کے پاس میں جاتے ہیں یہ دعا مانگ لیے وہ کانچ کے پاس میں جائے گی وہ پہاڑی کے پاس میں اور وہاں سے مروہ کے طرف چلنا شروع کر دے گی یہاں آگر آپ کی وضو توڑ دی وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بغیر وضو کے صحیح ہو جائے گی بغیر وضو کے صحیح ہو جائے گی وہاں تیسرہ کرمہ پڑھ رہے تھے یہاں چوتھا کرمہ پڑھنا ہے ، کونسہ کرمہ پڑھیں گی لَاِلَهِنَ اللَّهُises Lynch لَهُلْمُلْكَ لَهُلْحَمْدُ وَهُوَا عَلَافُلْ Nexus함 اب آپ تھوڑہ آگے بڑھو گے آگے بڑھنے کے بعد میں پھر دیکھو کہ ہری لائٹ دکھائی دے گی جیسے وہ دروازہ دکھائی دے رہا ہے وہاں سے ہری لائٹ دکھائی دے گی وہ باہر کے دروازے تک اتنے پلر تک آپ کو لائٹ دکھائی دے گی ہری لائٹ اس کو میلین اگزرین کرتے میلین اگزرین مطلب حضرت حاجرہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی کے لئے ایڑیاں رگڑ رہتے تو پانی کی تلاش میں وہ صفہ سے مروہ کی طرف جاتی یہ دو پاڑیاں تھی صفہ اور مروہ اور درمیان میں ایسی ڈھلان تھی لیکن جب وہ ڈھلان میں پہنچتی تھی تو بچہ دکھائی نہیں دیتا تھا یہاں سے دکھائی دیتا تھا وہاں سے دکھائی دیتا تھا درمیان سے دکھائی نہیں دیتا تھا تو صفہ وہ وہاں سے ڈھلان ملین اگزرین جس کو کھا گیا وہاں سے وہ دور لگا تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی کے عدہ کو پسند کیا حجن کو معاف کر دیا حجی کو وہاں دور لگا حجی کو کیا کرنا ہے حجن کو لے کے بھاگنا نہیں بلکہ حجن سے کہنا تم اپنی رفتہ سے آؤ اور حجی تھوڑا تیز چال چل کے وہ وہاں سے جہاں سے حلیلائی شروع ہو رہی ہے اور جہاں قتم ہو رہی ہے وہاں ذرا جھپڑ کے چلے گا وہاں پر ایک دعا آتی ہے وہ یاد ہے تو پڑھنا ہے تو اپنا چودہ کلمہ پڑھتے ہو چلنا ہے رب کی اکفیر و رحم یاد ہے تو پڑھنا ہے نہیں یاد ہے تو چوتہ کلمہ پڑھتے ہو آپ کو سدھر تک جانے اب آپ مروہ پہ پہنچ گئے مروہ پہ پہنچنے کے بعد میں آپ کو بیت اللہ دکھائی نہیں دیتا مروہ پہ پہنچنے تو جیوار اسی بنی میں حرم کی جیوار بنی میں آپ کو وہاں سے بیت اللہ دکھائی نہیں دے گا پہاڑ کے در رکھ کر کے دعا نہیں کرنی ہے بلکہ ایرو بتایا گیا ایسا نشان بتایا گیا ادھر بیت اللہ ہے سفہ پر بھی دعا کرنا مروہ پہ بھی دعا کرنا اور بیچ میں ملے نگزرین میں جاتے اور آتے دونوں وقت پہ دور لگانا اور دعا یاد ہے تو دعا پڑھنا سفہ سے پہلا شروع ہوگا اور ساتھوہ کا ختم ہوگا مروہ پہ ختم ہوگا دو رکھت پڑھنا مستحاب ہے سنہ تہینہ نفل ہے کچھ ہے مستحاب ہے اگر آپ کو وضو باتی ہے چاہے آپ بھرم میں جا کر یا وہاں بھی بیت اللہ ہوسکے ہیں چبلے کا ڈائریکشن بتائی گئی ہے وہاں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں فرمایے کہ کوئی ضروری نہیں اگر آپ کا وضو بھیک ہے یہ آپ کا سفہ مروہ جی صحیح ہوگی اس کے بعد میں آپ کو بہاں مکلنا ہے بہاں مکلنے کے بعد میں دوسرا واجب آپ کو ادا کرنا ہے دو فرض آپ کے ادا ہو گئے تھے ایک واجب ادا ہو گیا سفہ مروہ جی آپ کی صحیح ہوگی اب ایک آپ کا ہے قصر کرنا حلق کرنا تو کیا ملے گا صحابہ دیکھو ہمارے لئے راستہ کھل دیا صحابہ رضی اللہ تعالی صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلق کرنے والے کو حلق نہیں ٹکلا حلق کرنے والے کو کیا ملے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ حلق کرنے والی کی مقفرت فرما حلق کرنے والی کی مقفرت فرما حلق کرنے والی کی مقفرت فرما صحابہ نے پوچھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصر کرنے والے کو کیا ملے گا فرمایا کہ اللہ قصر کرنے والے کی بھی مغفرت فرما تو کتنی دعائیں لیں گے تین لیں گے کہ ایک لیں گے یہ گھر کی کھیتی ہے جب چاہے اوپ جائے گی بہت لوگ کیا کرتے یہاں سے تھوڑے سے کٹ دی یہاں سے تھوڑے سے کٹ دی ایسا نہیں ہے دیڑنس کے برابر ہر طرف سے بال کٹنا چاہیے اب جس کے سر میں دیڑنس ہی بال نہیں ہے اور وہ تھوڑے تھوڑے کٹا تو اس کا حلق نہیں ہوگا اس پر دم آ جائے گا دم کہتے بکرہ دینا سترہ ہزار روپے کا اور جتنا ہاجی گلتی کرے گا اس کے پیچھے زندگی پر حجن چلیے وہ حجن کے بھی اتنے دم دینا پڑے گا وہ دم دیتے دیتے ہاجی کا دم اس پر ہی آئے گا اس کے لیے ایسی گلتی نہیں کرنا ہم سیکھ کر جا رہے ہیں دیکھا دیکھی والا کام نہیں کوئی کرنا اور دیکھو جب ہم جائے گے تو وہاں پر اس کے آدمی آتے ہیں نائی کے آدمی آتے ہیں ہاجی حلق تو ہاجی حلق کرنا ہے اس کو تو حلق کرنا ہے اس کا واجب کرنا ہے لیکن آپ احرام کی حلق میں ہو احرام کی حلق میں ہو احرام کی حلق میں آدمی جو عمل کرے گا اچھا برا اللہ اس کی زندگی سے مہر لگا دیتے ہیں اگر اس نے بحث کیا تو زندگی پر بحث کرے گا اگر اس نے گالی دی ایرام کی آریت میں زندگی پر گالی دے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب جب سے حج کر گیا بھگ گالی دینے لگے۔ پہلے تو گالی دیتے نہیں دے۔ یہ حاجی صاحب کا قصور نہیں ہے۔ انہوں نے وہاں پر گالی دیئے۔ انہوں نے حج کمیٹی کا نکالا دھینا نہ کیا۔ وہ ٹور سے گئے تو ٹور والے کا دھینا نہ کیا اس کو گالی دیئے۔ ابھی اپنی زندگی سے انہوں نے مہر لگا کر آئیے۔ جب تک واپس جا کے توبہ نہیں کرے گے ان کی زندگی سے نکلنے والا نہیں۔ یہ اگر بد نگاہی کرے گا۔ پرمایے کہ وہاں پر پوری دنیا کی عورتیں آتی ہیں۔ اگر ہم نے بد نگاہی کی تو زندگی میں یہ بہت بڑے بڑے گناہ کرے گا۔ کیونکہ اپنی زندگی سے چمٹا کرنا ہے۔ اس کے لئے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آئے گا آپ کو کچھ دے تو اس سے تائے کر لینا۔ کتنا ریال ہو گئے۔ آپ نے تہی نہیں کیا۔ اور آپ نہیں کی کہ اس کے کرسی کے اوپر بیٹھ گئے۔ اور اس نے آپ کا حلق کر دیا۔ اب اس نے بولا لاؤ تیس ریال۔ تو وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ تیس کو ٹوئنٹی تھیری سے وہ کرتے ہیں۔ ملٹی پل کرتے ہیں۔ تو بولے کتنا ہو گیا؟ کتنا ہو گیا؟ چھے سو روپے۔ چھے سو روپے۔ بولے ہمارے بھمے میں چینیس روپے ٹھکلا کر لیتا ہے۔ چھے سو روپے مانگ رہے تھے۔ تو ایسا نہیں کرنے۔ پہلے اس سے تہی کر لینا۔ تین ریال لوگ ایک پانچ ریال لوگ۔ اس وقت میں صرف اتنا ہی رہتا ہم کا۔ سمجھے نا؟ تین ریال سے لے کر پانچ ریال سے لے کر دس ریال لوگ۔ لیکن حج کے سیزن میں جو ہے نا۔ وہ ریٹ بڑھ جاتے کیونکہ سالور کی کمائی رہتی ہے۔ اس کے لئے کیا کرنے کا؟ فرمائے کہ اس سے تہی کر لینا۔ تہی کرنے کے بعد میں جب بیٹھے گئے کرسی کے اوپر تو وہ آپ کے بال جلدی نکل جائے۔ اس کی لئے کبھی کبھی لوشن لگاتے ہو۔ اس میں سینس رہتا ہے۔ خوشبو رہتی۔ وہ خوشبو آپ کو ابھی تک حرام ہے۔ اس کی لئے کہنا پھر پانی لگا کے ہمارا ٹکڑا کھو۔ پانی لگا کے اپنی حجن کا ہمیں سر نہیں کھولنا۔ کہ چلو اس کے بال کھولو ہمیں اور ہمیں اس کے بال کٹ کرو۔ نہیں بلکہ اتمنان سے اپنے ہوتل پر آئے جانے کا اور ہوتل پر آنے کے بعد میں اگر بال بڑھے تو تین حصے کر لے۔ دو حصے ادھر ایک حصہ ادھر۔ اور دیڑھ انچ کے برابر ایسا ہے۔ لپیٹ دینے کا اور دیڑھ انچ کے برابر جو ہے نا وہ تینوں درف سے کٹنا ہے۔ اگر چھوٹے والے تو سیدھا پیچھے سے ایسا پکڑ کے چاہے وہ اپنے ہاتھ سے کٹ کر لے۔ چاہے آپ کٹ کر لو۔ یہ ہوگے آپ کے چاروں کام۔ عمرے میں چار کام ہے۔ کتنے کام ہے آجی صاحب؟ چار کام ہے۔ دو فرض ہے دو واجب ہے۔ پہلا فرض ہے احرام کی چادر بہن کر عمرے کی نیت کر کے لبیت پڑھنا۔ دوسرا فرض ہے خانے کعبہ کا تواب کرنا۔ ساتھ چکر آڑ بو سے دو رکر واجب تواب کی نماز۔ پہلا واجب ہے صفحہ مرواجی صحیح کرنا۔ دوسرا واجب ہے حلق کرنا یا قسر کرنا۔ یہ آپ کے عمرے کے چاروں کام ہو گئے۔ اس کے بعد میں آپ آتے نہ دھوکے اپنے جو ہے نا شلیوے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ دیکھو اس کے اندر آپ احرام کی جب آپ نیت کر لی تو تود برد بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ بلکہ اسی کے کہتے ہیں مسواق لے کا جانگ۔ کیا لے کا جانگ؟ اب بیت اللہ کے اندر، حرم شریف کے اندر آپ نے نماز پڑھی، ایک نماز کا سواف کتنا ہے بھائی؟ اور آپ نے اگر مسواق کے ساتھ پڑھی، تو وہی نماز کا سواف ستر لاکھ نماز پڑھی ہے۔ کتنے لاکھ؟ زندگی میں ستر لاکھ نماز نہیں پڑھی ہے۔ سمجھے نا؟ تو کتنا بڑا فرق ہے؟ اور تود برس سے کرو گے تو آپ کا پکرا دم دے دینا پڑے گی۔ کیونکہ آپ کے اوپر خجدو حرام ہے۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ تود برس نہیں کریں۔ وہ سے لوگ بچارے پوچھتے ہیں بھائی، وہ گھٹکہ کھا سکتے ہیں، جوڑی پی سکتے ہیں، وہ نسوار کھا سکتے ہیں، کھینی پھینی کھا ہے وہ کھا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں بہن ہیں وہاں پر۔ پیسرے سال میں عمرہ میں گہتے ہیں، یہ لوگ گھٹا تمہا کو اور یہ لے کے گھتے ہیں۔ ائرپورٹ میں ان کو پکڑا ہے، اور کسٹم کے اندر ان کو پکڑنے کے بعد میں، ان کے اس کے اوپر لائف ٹائم، یہ زندگی میں کبھی نہیں آسکتے ہیں۔ ان کے پاسپورٹ کے اوپر مار دیا ہے، اور ان کو وہاں سے واپس کر دیا، آگے بھی جانا نہیں ہے۔ اس لئے ہم کوئی ایسی چیز نہیں لگے جائے ہیں۔ دوسری بات ہے ہمارے کوکڑن کے احباب جو ہے۔ وہ سالن کے اندر خس خس کا استعمال کرتے ہیں۔ سب نہیں کرتے ہیں، کچھ لوگ کرتے ہوں گے، لیکن خس خس کا استعمال کرتے ہیں۔ اور خس خس جو ہے یہ نشیلی چیز میں شمار کی جاتی ہے۔ اور اگر یہ کسی کے بیگ میں مل گئی، ویداؤٹ اینی فیل فانسی کی سزا ہے، کوئی اپیل نہیں۔ اس کے لئے بھئی جو، وہ تو آپ کے سامنے اثر کی نماز کے بعد میں ساری چیزیں آئی گی، کہ کیا لی جانا، کیا نہیں لی جانا۔ سمجھے لے بھائی، ویجا دیکھ رہا ہے۔ اس کے لئے ہم جو چیزیں بتائی جا رہی ہے، وہ چیزیں لے کے جانا ہے، جو چیزیں نہیں بتائی جا رہی ہے اس کو آوائٹ کرنا۔ ساری چیزیں وہاں مل جاتے ہیں۔ پھر تیل لے کے جاتے ہیں، کہ کالے کپڑے میں لپڑڈ ہو، اس میں لپڑڈ ہو، اس میں زندے کیوں کر رہے ہیں، بھائی۔ مشین میں تو سب بتا دیتا ہے۔ اور جو آپ کا شامر رہتا ہے، وہ کہاں جا رہتا ہے؟ بیسمنٹ میں رہتا ہے۔ اور بیسمنٹ میں وہاں وائلی ہے، جہاں سے وائلی کہاں رہتی ہے؟ بیسمنٹ میں رہتی ہے۔ آپ کا آئیل، یا آپ کا زمزم کا پانی، وہاں سے لکیج ہو گیا، آپ کے بیس سے، اور وہ جا کر وائل کو شورٹ سرکیٹ کر دیا، تو ہندوستان آنے کے بعد میں سارے ہاں جاں جائیں گے؟ آپ نے ہمرا کی ساری باتیں آ دیتا ہے؟ کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے، دیکھو، ہمارے کوش ہو، یہ آئے نہ بھائی، بھائی، احران کی پابندیا ہے۔ آپ لوگوں کو سب، ما شا اللہ، آپ کو ہافیز ہو گئے آپ نے۔ کیونکہ اتنے دنوں سے آ رہے ہیں۔ احران کی کتنی پابندیاں بھائیں؟ مردوں کی لئے کتنی ہے؟ اور امرتوں کی لئے کتنی ہے؟ شے، شے۔ مرد کے چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے جو بھی باندے گی وہ بالوں کو تکے نہیں بالوں کو چھپانے کے لیے جیسے اس کے چہرے کے لیے پردہ ہے ویسی بالوں کے لیے بھی پردہ ہے اور چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک یہ کان کی لاؤ یہ لاؤ اس کو کہا یہ لول کی ہے یہ لاؤ نہیں ہے یہ لاؤ اس کو کہا گیا اس کے کانٹ تو ہرچن کے ڈھکے رہے گے لیکن یہ لاؤ کھلی رہے گی اگر ہماری اکثر آپ دیکھنا ہم لوگ تو اکثر دیکھتے ہر سال میں آجوں کو وہ حجن جو بانتی ہے ڈوپڈٹا اس طرح بانتی ہے اب یہ اس طرح سے اس نے ڈوپڈٹا باندھی اور نیت کر کے وہ چلے گئی اور نیت کرنے کے بعد میں بارہ گھنٹے اس کے گزر گئے اس پر آ جائے گا بکرے کا دم اس کے لیے جب نیت کرے گی حجن تو اس کو کیا کرنا ہے یہ پیشانی کھلی اور اس کے لیے بازار میں ہیٹ ملتی ہے ٹیپ ملتی ہے اس کے اوپر ایسا پردہ آتا ہے اب یہ پردہ ہوا سے لگا بھی تھوڑا بہت لگا تو اس سے دم نہیں آتا ہے 20 ریال 50 ریال آپ عمرے کے احتوال سے سکتی کے لیے نکال لینا 20 ریال 50 ریال آپ ہج کے زمانے کے اندر نکال لینا چھوٹی موٹی گلتی کے اوپر دم نہیں آتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ سمجھ میں آگیا ہے آج ہی کا حجن تو پہلا کیا ہے چہرے اور سر پہ مردوں کے کپڑا نہیں لگے والد لوگ بولنے میں غلطی کرتے ہیں چہرہ کھلا ہونا چاہیے ہماری حجن کیا کرتے ہیں ہی نکال پھیکے چلے ہیں چہرہ تو کھلا رکھنا چاہیے چہرہ کھلا کتنا ارے بھئے عمرہ یہاں سے جانے کے بعد عمرہ ہو گیا ایک دن اس کے بعد میں حش کے تین دن حش کے کتنا دس ساری کو آپ نے حلق کر لیا اور آپ کا احران اتر لیا ختم ہو گیا جہاں پر پردی کی آیتیں نازی ہوئی ہیں قرآن جہاں اترا ہے پردہ جہاں اترا ہے ہماری حجن بغیر پردے کے گھونٹی ہوا اب جو حجنیں پردہ نہیں کرتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ حج کی برکت سے وہ پردے کرنے والی بن جائے دعا کرو انشاءاللہ ہماری ساری مستورا جتنی حجن جا رہے وہاں سے اس طرح سے آئے کہ ماشاءاللہ وہ اس مبارک زر زمین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پورا پورا لے در آئی بھولو انشاءاللہ تو یہ ہو گئے آپ نے اس کے ساتھ میں حجن اکرام کرمائی کیا پہلا یہ ہو گیا دوسرا کہ ہم سلاوہ کپڑا بہدن پہ نہیں ہوگا مردوں کے بہدن پہ سلاوہ کپڑا نہیں ہوگا نہ بنیان ہوگا نہ انڈر ویر ہوگی نہ لگوٹ ہوگی جو نی کے پہنتے ہیں جن کو تکلیف ہے گھٹنے کے اندر نی کے پہنتے ہیں وہ نی کے پہنے گے لیکن دو دو گھنٹے کے بعد میں اس کو اتارے گے پھر پہنے گے کیونکہ کنٹینیو دارہ گھنٹے لگی رہ گی تو دم آجے کمجھنا ہے مردوں کے لیے پہنگیے عورتے سلے میں کپڑے پہن سکتی ہے بہتر ہے کہ وہ کلر والے کپڑے پہنے کون سے پہنے وہ بولتی ہے حاجی صاحب نے سفید پہنے میں بھی سفید پہنوں چکاندرہ سے لاؤں سفید میں کیا احتمال رہتا ہے پسینہ لگتا ہے یا پانی لگتا ہے تو بے پردے کی بدن چھلکنے کے آسان نظر آتے ہیں یا اگر اس کو ہیز آ گیا تو خون بکھتا ہے سفید کے اندر گاہی ہوتا ہے اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ میں کلر والا کپڑا پہنے دونوں کا ساتھ میں لہرہ بھی سمجھو مردوں کے لیے سلاوہ کپڑا عورتوں کے لیے سلاوہ کپڑا ہاں اس طرح پانی بہانا ہے رگڑنا نہیں رگڑے گے تو باند دو دیں گے آپ کو رگڑنا نہیں اب جو بال گر گیا وہ مردار تھا وہ تو گر گیا ایٹو میٹے آپ نے اگر رگڑا اس کو اور گیرا تو پھر آپ کے اوپر اس کی کوشش کرنا کتنے ہوگی پابندی چوتھی پابندی یہ ہے خجمو کھائیں گے نہیں پییں گے نہیں شنگیں گے نہیں لگائیں گے نہیں دیکھو آپ جب پلین میں بیٹھ ہوگے آپ کو کھانے پینے کیلئے ناشتہ دیا جائے گا اس کے بعد جیسوز بھی دیا جائے گا اس وقت آپ تیس اپتے ابھی نیت آپ نے نہیں کیے جب نیت کروگے تو پھر بٹن دبا کر خالا جان یہ جیس لے کر آجاؤ ایپل کا لے کر آجاؤ مہنگو کا لے کر آجاؤ خالا جان کو بلانا نہیں اب آپ کے لئے حرام ہو گیا ہو خوش جیس نہیں مانگانا ٹھیک ہے انشاءاللہ تو خوشبو کھائیں گے نہیں پکیوی خوشبو ہے دیکھو ہمارے آجاؤ ساپ کہہ رہے ہیں انائی چی یہ کچھی ہے لونگ کچھی ہے یہ کچھی والی نہیں کھائے یہ پکیوی ہے تو پکیوی کھا سکتے اب پکیوی تو آپ نے کھائی ہے مہا کھا سے پکیوی کھاؤ گے آپ اس کے لئے جب تک اس کے حالت میں آپ احرام کے حالت میں تو کچھی خوشبو آپ استعمال نہیں کر سکتے وہاں بھی پہنچنے کے بعد اپنے نوٹ ڈاؤن در کے رکھیں جن کے ذہن میں سوال آتے ہیں کیونکہ ایک لکھ میں بات ہوتی ہے آپ بولو گے تو ہم کدھر اور چلے جائیں اس کے لئے کیا ہے اپنے کو جو آتا ہے وہاں لکھ کے رکھیں ایک آجی سوال کرتا ہے 300 آجی کو جواب مل جاتا ہے بچاروں پوچھنے میں حسنی چاہتا ہے لیکن ایک آجی ڈہرنگ باز رہتا ہے وہ پوچھ لیتا ہے تو بطا دیتے اس کو بتانے کے بعد میں 300 آجی کا مسئلہ دال ہو جاتا ہے کتنے ہوگی چار پانچوہ یہ مردوں کے لئے مردوں کے لئے ایک اوبری بھی ہڈی جو ہے نا ایک کھولی بھی رہنا چاہیے تو دو پٹی کی سلیپر آتی ایک بہر چوڑے پٹی کی سلیپر اگر یہ ہڈی دھک رہی ہے تو وہ نہیں چلے گی مگر پتلی والی سلیپر جو ہے وہ پہننا ہے عورتے جو ہے جیوتا پہن سکتی ہے موزے پہن سکتی ہے ہاتھ کے گلوز بھی پہن سکتی ہے نمج میں آگے کتنے ہوگی چھٹی یہ ہے کہ بیوی اگر ساتھ ہے بیوی اگر ساتھ میں ہے تو آپس کے میہ بیوی کے تعلقات کی بات زبان سے بھی نہیں اشارے سے بھی نہیں کر سکتی ہے کتنے ہوگی چھٹی دو ہے حدود حرم کی دو کنسی ہے حدود حرم مکہ اور حدود حرم مدینہ احرام کی حالت میں ہو ہرام کے بعد ہو یہ آپ پر بابندیاں باقی رہ گی وہاں کی تہنی نہیں توڑ سکتے پھول نہیں توڑ سکتے ڈالی نہیں توڑ سکتے اس کے بعد میں آپ مچھر نہیں مار سکتے ہٹمن لی مار سکتے جھو نہیں مار سکتے حجن کے ساہر میں جھو نہیں کریں تو کیا کریں دوسری حجن کے سر نہیں بلکہ اس کو چھوڑ دینا ہے مارنہ نہیں ہو کوئی سائے دار درد کے اندر درد کے سائے میں بیٹھا ہے جانوار اس کو دھمکانا نہیں اس کو دھمکانا نہیں کتنی ہوگی ساتھ ہوگی شکار نہیں کرنا شکار کا گوشری کھانا شکار کی مدد نہیں شکاری کی مدد نہیں کرنا شکار کے طرف اشارہ نہیں کرنا کتنی ہوگی کارفات کے بیتان میں آپ جاؤگے وہاں نیم کے جان پہلے چھوٹے چھوٹے تھے ابھی بڑے بڑے ہوگے مسواب توڑی ہیں تاہاں وہاں مسواب بھی توڑنا آہا ہیں اسی طرح مضارفہ کے اندر آپ جاؤگے چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اس کے اوپر اپنی چٹائی کو نہیں بچھانا بلکہ ایک طرف بچھانا بھی آپ کو وہاں کی حرارہ میں ہے جو ڈالی، پور پتی وغیرہ یہ نہیں توڑنا یہ اٹھ پابند ہے ہی ایک رہ گی بھائی سکت کو یہ کو ابھی اپنے 3 دن کا اپنے وقت فارق کیا ہے جو یہاں سے مذاکرے ہوتے ہیں یہ اپنی کھوپڑی میں نہیں رہتا تو چھوپڑی میں لکھنے چھوپڑی میں لکھنے کے بعد میں چار چار آدمی بیٹھ کر اس کے مذاکرے کرنا پہلے تو اپنی نماز کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا اللہ نے موقع دیا بھل رات کو اللہ کے گھر میں ہو اور پھر یہ جاننے والے نہیں جاننے والے سب موجود ہے یہ ساری چیزوں کو سیکھنا ہے بلکہ اپنے ساتھ میں اپنی بیڈلنگ کے دوستوں مہاجیوں کا حصہ ہی ہو جائے اس کی ہم کو آپ کو فکر کرنا ہے کرو گے انشاء اللہ لبیت اللہم لبیت لبیت اللہم لبیت لبیت لا شریک لگا لبیت لبیت لا شریک لگا لبیت ان الہمدہ والنعمدہ لکا والملک لا شریک لگا لگا لبیت کیا خیال ہے بغیر پروٹرول کے بلے گھاڑی نہیں چالی ایک میڈے گا تو دیکھو بھئی جن کو بیٹھنا ہو بیٹھ بھی سکتے ہیں نماز کے لئے اپنے کو اتنا سارا مجمع ہے جرہ سے بھی فاری ہونا ہے اور اس کے بعد میں مقامی لوگوں بھی ہے مہدر کا ہی لیا اس کے لئے جن کو بیٹھنا ہے وہ سوال کرنا ہے وہ سوال بھی کر سکتے ہیں جن کو فاری ہونا ہے دیکھو چائے کا اتظام کیا گیا ہے آپ حضرات کے لئے آپ کے پروگرام بھی سن لو ابھی اثر کی نماز کے بعد جوا ہے ہم لوگ بایسا تو مدینے پاڑ کی عادلی لیتے ہیں صلاة و سلام لیتے ہیں وہاں کی زہرات کے مقامات ہیں لیکن آج مشورے سے تے ہوگا ہے تو اورینٹیشن گھر ہونا اورینٹیشن کہتے ہیں جانے سے پہلے آپ کو حج کمیٹی کیا دے رہی ہے کیا کیا فیسیلیٹی ہے کیا کیا آپ نے سہولت ہے وہاں کا موسم ہے وہاں کی حالات ہے وہاں کی فیسیلیٹی ہے یہاں کیا دے جائے گا آپ کو حج کمیٹی کی طرف سے وہاں مولین کو آدمی کیا دے گا یہ ساری چیزیں آپ کو اصل کی نماز کے بعد بتائی جائے گا مغریب کی نماز کے بعد میں حج کے پانچ دن میں آپ کو نو عمل پیسے کرنا ہے اس کی فضیلت کیا ہے کہاں پر کیا کرنا ہے اس کی کیا دعا ہے یہ ساری بات بتائی جائے گی عشاء کی نماز کے بعد میں ہمارے مختیس اشباق صاحب آتے ہیں وہ مسائل بھی کچھ بتاتے ہیں ہم سب کے لیے ضروری ہے حاجوں کے بھی مسائل بکاتے ہیں کسی کا ایسا مسئلہ ہے وہ پرسنل دعا کرنے کے بعد ان سے بھی مل کے وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں سنتوں کا مزادرہ ہوتا ہے کیونکہ ہماری زندگی سنتوں کے مطابق ہوتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ ہماری زندگی کے اندر آتے ہیں اور اس کے بعد میں تحجد کے اندر تحجد کے اندر اتنا سارا مجمع اللہ کے سامنے مانگے گا وہ بھی حاجوں کا مجمع اللہ کو پیار آئے گا ہی آئے گا ایک ماہول رہتا ہے ایک آدمی اٹھ رہا ہے ادھر رہا ہے ایک آدمی اٹھ رہا ہے ایک اجتماعی دعا بھی کرتے ہیں یہاں سے اجتماعی دعا بھی ہوئی تحجد کی اس کا وقت بھی دیا جائے گا اس وقت میں تحجد کی دعا ہوں فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد میں تھوڑی دیر بات ہوتی ہے ترگی بھی بات ہوتی ہے اس کے بعد میں چار چار آدمی بیٹھ کے ہلکا لگاتے ہیں اپنے وہ احرام کی پابندی ہے عمرے کے چار کام ہیں اور یہ ساری چیزوں کو بتایا جاتا ہے دورایا جاتا ہے میں نے بولا انہوں نے بولے وہ آسان ہو جاتا ہے نماز میں کئی کمی گوشتی ہوتی ہے اس کو برنا ہے کہ احرام کی نماز کے اندر تریائیل کا بڑی جاتی ہے اگر یاد نہیں ہے کچھ پکتی ہے تو اس کو صحیح کر دیا جاتا ہے یہ ہوتا ہے اس کے بعد میں ناشتہ ہوتا ہے ناشتے کے بعد میں تھوڑا آرام کیا جاتا ہے پھر جیسے آج دس بجے سے نو بجے سے تعلیم ہوئی گی اور اس کے بعد میں وہ آرام عشاء کی نماز کے بعد میں فارغ ہونے کے بعد میں ہمارے ساتھی جو رہتے ہیں دونوں طرف وہ ہو جاتے ہیں اور احرام لے کر رہتے ہیں آپ کو پہلے وہ احرام بان کے آپ کو بتاتے ہیں پھر آپ سے کہتے ہیں آپ احرام بان دو چار مردب آپ نے احرام کی پریکٹس کر لی اور گھر پر بھی جا کر آپ پریکٹس کرتے رہو گے تو آپ اتنے ایکسپرٹ ہو جاؤ گے اپنا احرام تو صحیح کرو گے کئی حاجوں کا احرام صحیح کرنے والی کیونکہ کیا ہوتا ہے حاجی بیچارہ وہ ڈھیلہ پڑ جاتا ہے اس کے ناف کی نیچے احرام چلے جا کہاں چلے جاتا ہے اب اسی میں تواف کرتا ہے اب یہ ناف جو ہے یہ ستر کے اندر داخل ہے اب اس کا نیچے چلے گیا تو اس کا تواف نہیں ہوگا علمہ فرماتے ہیں تین رکن کے وقت صبحان اللہ صبحان اللہ صبحان اللہ اتنا کہنے تک اس کا صدر کھلا رہا نماز میں کھلا تو نماز نہیں ہوگی تواف نے کھلا تو تواف نہیں ہوگی یہ ساری باری باری باتیں جو ہے یہ آپ کے سامنے آئیے انشاءاللہ جو حاجی گول کر نہیں آئے موبائل تو ہر ایک کے پاس میں دنوالوں سے کہے تو ایسا گولڈن چانس ملنے والا نہیں ہے انہوں نے چادر نہیں لائی ہمارے پاس آئیرام کی بہت سی چادر ہیں آپ کو یہ چادر بشاہ دیں کہ ہڑنی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کا ایسا مسئلہ ہے اور کسی کا بہت زیادہ جنیم کیس ہے کہ جائے بگر نہیں جمعے گا تو وہ چلے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو پورا ہم نے پروگرام بتا دیا کیونکہ گھر جانے میں کیا نقصان ہے ایک تو فرما ہے تحجد کی اشتماعی دعا چھوٹ جائے گی اور فجر کے بعد کی مجھوٹ جو حضرات جہاں جہاں سے بھی آئے جیسے کورلا بار وہ کورلا کا مستورات کے ساتھ میں پروگرام ہوتا ہے اگر وہ اکیلے جا رہے ہیں ہونکہ یہاں اتوار کے دن حصر تک رہے تو کوئی حج نہیں ہے لیکن اگر ان کو اپنی حجن کو لانا ہے تو اتوار کے دن ناشتے کے بعد میں امیر ساتھ کے اجازت لے کر وہ چلے جائے اپنے علاقے کے اندر اور اپنی جو بھی حجن ہے اس کو لے کے پروگرام ہوتا ہے وہاں پر وہ پہنچے ادھر کے لوگ مدنی کے اندر ہوتا ہے یوگشوری کے اندر باکہ جو جہاں جا کے جو جانا چاہے وہ جا سکتے ہیں اپنے ان کو حجن کو لانا ہے مجبوری ہے تو اگر وہ کسی کے ذریعے حجن بیٹے کے ذریعے سے کسی کے ذریعے سے یہاں سکتے ہیں تو وہ پورا پورا وقت یہاں گذار سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے پوری تو ابھی دیکھو ہمارے ساتھیوں نے آپ کی لئے چاہے کا انتظام کیا ہے تو آپ چاہے کے لئے چلے جاتے ہیں آپ پھر سوال کرنا تا جوٹھنے اے رام کی عادت میں چاہے کو اپن کی سوال سکتی لئے چاہے اکرام کے ساتھ اکرام کے ساتھ اکرام کے ساتھ وہ یہ بہت سر وہ خواب میں آپ نے لگا سکتے ہیں لیکن آپ نے جانا کاری پیئے یا کجلی آتی پیچل جو آتی ہے اس سے اوہرام پیچل جائے تو پھرچا سکتا ہے وہاں رام درہ ہے انہوں کے ہاتھ لگانے میں ہاتھ لگانے میں ہاتھ لگانے کا پترہ ہے پیچل سے پھوڑیا تو گیا رہی اس نے آپ پھرچا درچہ سکتا ہے بھائی معمولی جو آئینا تھوڑا سا یہ کرنے میں اگر کلتی سے اگر پیشو کے پر لگا دیا یہ کلتی سے رومان لگا دیا تو اس پر دم نہیں آتا تھوڑی تھوڑی چیز اسی لئے کہا جاتا ہے کہ عمرے سے پہلے دیس ریان پچاس ریان آپ سکتا کر دو اور حج کے زمانے کے اندر دیس ریان پچاس ریان نکال کر وہاں کے جو بھی ختمت گزار رہے ان کو سکتا کر دو انشاءاللہ چھوٹی پھوڑی گھنٹی ہوتی ہے آج ہی اتنا ڈر جاتا ہے دم 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 بشارہ بولنے والا اتنا بولتا ہے اس کے لئے وہ پریشان ہو جاتا ہے جیسے آپ مینہ میں جاؤں گے تو مینہ میں اسی لگے ہوئے گھنٹا جو رہتا ہے دو بھائی شے کا رہتا ہے جب آپ پھینٹ آتی رہے تو ہیدھر کروڑ مانا تو دوسری کو پر چلے جائے تو یہ کیا ہے ایک بش کرنا ہے کہ کبر میں بس ایک ہی کروڑ سونا ہے یہ بش کرنا ہے آپ کو سمجھے نا تو وہاں پر کیا ہے شمہ شمہ ٹھنڈی آوائی بھی چلتی ہے اور اسی کی آوائی چلتی ہے اکسر ہاجیوں کو ہم نے دیکھا ہے ہاجیوں نے کیا کرتے ہیں وہ جو پہروں کے اندر برینکٹ پڑا رہتا ہے نا وہ سیدھا لے کر پہر سے لے کر سر تک روڑ جاتے ہیں اب وہ ہاجی گھڑا جاتا ہے اب میں نے تو ہوڑ لیا سر بھی ڈھاگ لیا پہر بھی ڈھاگ لیا اب میرے پہ دھم آ جاتا ہے دھم اس پر نہیں آتا ہے دھم کہ دیکھو اب اسہ تو پڑھو کے نا اب اسہ پڑھو کے نا پڑھو کے نا مہاں جانتے ہیں اسہ پڑھو کے تاجید پڑھو اب تاجید پڑھے آپ تو اسہ اور تاجید کے بیٹ میں سب چار گھنٹے کا ہے چار گھنٹے میں اپنے فمالے ڈھنگ لیا تو اتنے سے دم نہیں آتا ہے سامنے بارہ گھنٹے آپ کے پہ ڈھنگ گئے اور آپ کا سر ڈھنگ گئے تو آپ کا دم آ جاتا ہے اس لئے وہ ہاجی کو دم دم کرتے بیچارہ وہ دم آدم ہو جاتا ہے کبھی بھی دست سکتے آپ یہ ہے کہ عمرے سے ہونے کے بعد نہ کر دو پہلے کر دو حج کے زمانے میں پہلے کر دو ٹھیک ہے سلیم میں ہے دہیگری آبیا ہے بیٹھ کے سوال کرنا بیٹھ کے سوال یہ سوال کرتا ہے اس نے جو ہوا جاؤ اچھا پہلے کرنا ہے یہ سوال کرنے کے سوال کرنا ہے اس کے لئے وہ غلوز کا کوٹ ہونے ہی ہے بھئی وہ جاں دیکھو یہ دورمنٹ کے قانون کے رسٹیٹشن ہے اس کو وہ نہیں کرنے جیسے اب یہ آپ وہاں کا یہ ہے کہ آپ نے ایک بار امرہ کر لیا تو بغیر احرام کے آپ بطاپ میں جانی سکتے ہیں یہ ابھی پہلے تو یہ ریسٹیشن ہی تھا لیکن کوئیڈ کے بعد انہوں نے یہ کیا ہے کہ بغیر احرام کے آپ بطاپ میں جانی سکتے ہیں کہ اگر سے اپنے تو تواب میں مہنگ لیتا ہوں تو علماء اکرام نے کہا ہے اس کی اجازل یہ ہے کہ کوئی بدلی تواب کرنے کی جا رہا ہے اور اس نے احرام کی اجازل رکھی دیئے یہ ہی تو علماء صاحب ہم نے کہا ہے اب یہ آئمی بچارہ کمزول ہے یہ کمزول ہے وہ تو دل کے اوپر آپ کے دل کے اوپر آپ کا دل گواہل نہیں کرے گا انہوں نے اس کی لیانتے لیے لیکن کہ کوئی چٹی مجھے نہیں ہے انہوں نے کوئی بہر گھر اور بنا گیا آدھا کیلئے نہیں تھا لیکن انہوں نے بہر گھر اور بہر کرنے کیلئے کوئیڈ کے اندر بنایا اب بہت سے کانون بنایا انہوں نے جیسے مدینہ کے اندر رادو جنہ کے اندر پہلے ایسی روگ لائن لگا کے رادو جنہ میں جاتے تھے ابھی کیا ہوگا انہوں نے نسوک ہے یہ داؤنلوڈ کروا وہ اس کا ٹائم دیا جائے گا وہ اس ٹائم جنگر